بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساتھیں بھی ہیں اور اس وقت سپریم کورڈ پاکستان کے چیف جسیس صاحب کی طرف سے مبارک نامی شخص کے تعلق سے قادیانی معاملے پر جو ایک مقدمے کی تفصیلات چل رہی ہیں اور اس کے بارے میں ریویو پریٹیشن کا معاملہ بھی ہے ہم سب سے پہلے تو چیف جسیس صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ایک بڑے اہم دینی معاملے کے حوالے سے انہوں نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے اور ریوی پریٹیشن کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور پاکستان کے کئی دینی اداروں اور علمی شخصیات کو انہوں نے یہ گدارش کی تھی کہ وہ عدالت کی رہنمائی کریں اور الحمدللہ تمام معروف مقاتب فکر کے علماء مفتیان کرام نے ایک متفقہ رائبی چیف جسیس اور پاکستان تک پہنچائی ہے تو سب سے پہلے بات ہم اس بات کو اپریشیر کرتے ہیں کہ خاص دینی معاملہ عقیدہ ختم نبوت کے تحافظ کا معاملہ قادیانی مسئلہ جس کے بارے میں بڑی اہم تفسیرات ہمارے علمیں بڑے فیض سے مملکت خدادات پاکستان کی سطح پر کانسٹیٹیوشن کے لیوت پر کیے جا چکے ہیں بارحال اس وقت جو ایک فیصلہ آیا تھا کچھ ازتراب قوم میں پیدا ہوا تھا لیکن اچھی بات ہے کہ اس کے طالوں سے سپریم کورٹ و پاکستان نے علماء کی رائے کو بھی معلوم کیا ہے اور تمام مقادر بفکر کے علماء جن میں قرآن اکیڈمی لاہور بھی شامل ہم نے بھی الحمدہ کوشش کی اور وہی متفقہ رائے جو تمام علماء کے طرف سے آئی وہ سپریم کورٹ و پاکستان تک پہنچائی گئی ہے اٹھائیس مارچ جمعیرات کو بتایا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے ایک ڈسکشن عدالت میں ہونی ہے ہماری خواہش ہے کہ کسی قسم کہ اگر کسی علمی معاملے پر رہنمائی درکار ہے تو یہ علماء مفتیان کرام اس کے لئے تیار ہیں کوئی منادرے یا بحث کے معاملات نہ ہوں علمی اختلافات کو علمی انداز سے ڈسکس کیا جائے البتہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسے فیصل نہ ہوں جس سے استراب کا معاملہ پیدا ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح فیصل کی ہمارے بڑوں کو توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم علیہ السلام کے ختم نبوت کے عقیدے کم تحفظ کر سکیں اور قادیانی معاملے کے حوالے سے جو ہمارے کونسٹیوشن میں بھی تہہ شدہ باتیں ہیں اور اسی طرح پوری امت کا اجماع اور کنسنسز ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ آگے آئے ہم دعا کرتے ہیں یہ مبارک ساتھیں ہیں نزول قرآن کا مہینہ ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مہینے میں ہمیں قرآن عطا ہوا اس قرآن کی حفاظت کی جائیں اور اس میں کوئی تحریف کا معاملہ نہ ہو بگاڑ پیدا نہ کیا جائے تشریحات کے حوالے سے یہ سارے راستے ہم ہی روک سکیں اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے عزتِ راب سے بیچینی سے ہمیں معفوظ رکھے اور صحیح فیصل ہو کہ ہمارے بڑوں کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تمام مقادب فکر کے علماء کا اس تعلق سے کنسینسس سامنے آیا اللہ اسی طرح امت کو جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ